لارکانہ سے بیورو چیف بابر علی خوکر جمعیت علمہ پاکستان زلہ لارکانہ کی جانب سے وطن عزیز پاکستان کے لیے اپنی جانوں کو نظرانہ پیش کرنے والے شہدائی پاکستان کو خراج عقیتت پیش کرنے کے لیے شانواز لائبریری میں کنونشن منعکت کیا گیا جہاں پر خطاب کرتے ہوئے مولانا منظور نعیمی، حافظ شعب احمد جونیجو، سید مصطفیٰ راشدی، پیر صحیح حضور بخش صدیقی، جعوید احمد ت مولانا گلام مشتبہ شاہ جلانی اور دیگر نے کہا کہ پاکستان کو ہر مشکل حالات میں پاک فوج رینجرز کے جوانوں نے اپنی جانوں کے نظرانے دے کر سرحدوں کی حفاظت کی اور آج ہم ان کی بدولت ملک میں سکھ کا سانس لے رہے ہیں ہم پاک فوج اور رینجرز کے جوانوں کو ان کی خدمات پر خراج عقیتت پیش کرتے ہیں کنونشن میں لارکانہ پریس کلب کے صدر مرتضی کلھوڑو نے بھی شرکت کی موسیقی